اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچن اکڈوانیزہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والی مسالہ کلیجی تو جلدی سے دیکھتے ہیں مسالہ کلیجی بنانے کے لیے ہمیں گنگن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم دو سو پچاس کرام کلیجی لیں گے یعنی کہ ایک پاو سے پانی سے اچھی طرح واش کر لیں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ لیں گے دو لارج سائز کے ٹماٹر لیں گے نے چاپ کر لیں ایک چھتہ ہی حصہ کالی مچ پاوڈر دو ادت ہری مچے لیں گے نے باریک باریک کاٹ لیں ہاف ٹی سپون لال مچ پاوڈر ایک چھتہ ہی حصہ کٹی ہوئی لال مچ دو ٹیبل سپون لیمو کا جوس لیں گے ایک چھتہ ہی حصہ گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک لیں گے ہاف ٹی سپون روستڈ سفید زیرہ پاوڈر ایک چھتہ ہی حصہ ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون سوخہ دھنیا پاوڈر دو ٹیبل سپون سفید سرکہ لیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ لیں گے ہاف کپ اوئل تھوڑا سا فریش ہرا دھنیا لیں گے تو یہ تھی ہماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک باوڈر لیں گے ساری کلی جی کو باوڈر میں ایٹ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے سفید سرکہ ایٹ کر دیں اب چمت سے مکس کر لیں لیسن ڈالنے سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور سرکر سے سارا خون نکل جائے گا اب آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اسے پانی سے واش کر لیں گے تو کلی جی کو ہم نے اچھی طرح پانی سے واش کر لیا ہے اب ایک برطل لیں گے اس میں اویل ایٹ کریں اویل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں اب ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے چمت سے اچھی طرح مکس کر لیں آنچہ آپ کی میڈیم پھر لو فلیم ہونی چاہیے اب ہم اس میں کلی جی ایٹ کر دیں گے اب کلی جی کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے تین سے چار منٹ ہو گئے اب روسریٹ سفیز زیرہ ایٹ کر دیں چمت سے اچھی طرح مکس کر لیں اب کٹے ہوئے ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اب چمت سے اچھی طرح سارے ٹماٹروں کو مکس کر لیں گے اب سارے مسالے ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے سوکھا دنیا پاودر کٹی ہوئے لال مچ ایٹ کر دیں ہلدی پاودر ایٹ کریں گے لال مچ پاودر اب چمت سے اچھی طرح مکس کر لیں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے چمت سے ہلکا سا مکس کر لیں اب تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ ڈھک دیں تو تین سے چار منٹ ہو گئے اب ڈھککن اٹھا لیتے ہیں اب دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح بھنائی کر لیں گے اب کالی مچ پاودر ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پاودر ایٹ کر دیں کٹی ہوئی ہری مچے ایٹ کر دیں گے لیمو کا جوس ایٹ کر دیں اب چمت سے اچھی طرح سارے مسالے کو مکس کر لیں گے نمک ایٹ کر دیں نمک کو پر ٹیس کے انطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یاد رہے نمک کو اپنے اینڈ پر ڈالنا ہے شروع میں کبھی بھی نہیں ڈالنا اب کٹا ہوا ہرا دھنیا لیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا ایٹ کر دیں چمت سے مکس کر لیں گے آنچ آپ کی میڈیم ٹو لو فلم ہونی چاہیے تو کلیجی ہماری تیار ہو گئی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب کٹے ہوئے ہرے دھنیا سے گارنشنگ کر لیں تو تیار ہے ہماری زبردست سے مزیدار سے جھڑپٹ سے بننے والی مسالہ کلیجی مسالہ کلیجی کو کھا کر چک کر چک کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی تیار ہوئی ہے کلیجی کے پیس کو اٹھا کر توڑ کر چک کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سوفٹ اور زبردست تیار ہوئی ہے کھا کر دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی تیار ہوئی ہے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میرے اسپی اچھی لے گی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کرنا مدھولئے گا تاکہ میری ہرنے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن